سیکشوال ڈیزائر بھی بڑھ جاتی ہے اس میں اس کی ہر چیز پرامینٹ ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے ان کے جو انٹرنزک ایبیلیٹیز سی وہ ڈسٹرگ ہو گئی ہے جنہی تبازل ان کا ڈسٹرگ ہو گئی ہے آپ کے دوست بغیرہ جس کو مرضی آپ ساتھ لے کے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے پورے مجمع کو ساتھ لے کے ہیں کل آپ آئیں گے تو آہ یا کل آپ آئیں گے نا تو راتی دری رکھ چاہیے کا ہم اس پرگرام کو یا تو کل شام میں جی ٹی وی میں ریکارڈ کر لیں گے پرسوں آپ کو بجوا دوں گی اگر کل آپ ریس کرنا چاہیں تو پرسوں میں ریکارڈ کر لوں گی اگر آپ دور خلیفہ اور شکری کے کل رات میرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ ہم ساتھ میں بلکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ میں آپ کی عزت کروں گی صبح کی نماز تک اکٹے رہیں گے انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور کہیں گے یہ مفتی صاحب کے پریوار والے ہیں اب انہوں نے مفتی کے اس سمجھ گیا نا میں کیا کہنا چاہتا تھا ہاں وہی اس کو یہ لوگ بیماری کا نام دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار تھے مفتی صاحب اور اسی لیے ایسے حرکتیں کرتے تھے یہ کہانی آئے دن نئے نئے مول لے رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس پوری پریس کانفرنس کے مین پوائنٹس پھر آپ ہی جواب دینا جسے آپ کیا کہیں گے میری بات سنیں ایک ہوتی ہے مینیا ایک ہوتی ہے ڈپریشن ڈپریشن میں آدمی ڈاؤن ہوتا ہے شاید آپ نے پڑھی نہیں یہ بات مینیا میں ہائپر ایلیویٹیڈ ہوتا ہے تو اس میں سیکشوال ڈیزائر بھی بڑھ جاتی ہے اس میں اس کی ہر چیز پرومینٹ ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے ان کے جو انٹرنزک ایبیلیٹی سی کو ڈسٹرب ہو گئی ہے ڈاکٹر بیچارے اس میں انوالف تھے اور میں خود بھی انوالف تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی سٹینٹیں جو پیشنٹ سٹینٹ کے بعد کی میڈیسن نہ لیں وہ ذہنی توازوں کی دوائی کہاں سے لے گا ہمیں پتا ہے ہم ان کو کیسے میڈیسن کے لیے اپیل کرتے ہیں بڑا مشکل ہے تو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا لیکن کمپلائنس نہیں تھی تو وہ مرض بڑھتا گیا جو جو دبا کی دبا تو کی نہیں دوسرے نمبر پہ آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کو اس وقت روکنا چاہیے تھا یقین کریں کہ اس واقعے کے بعد اور خصوصا پھر اللہ پاک نے ان کو بری فرمایا ہم سب اکٹھے ہو کے ان کو گئے تھے ان کے پاس اور یہی کہا تھا کہ خدا پاک نے کہتے ہیں نا کہ ایک اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے آپ کو اللہ نے بڑی فراست جہانت علم سب کو جیا ہے آپ کے لیے یہ واقعہ نصیحت بن جانا چاہیے آج کے بعد کسی قسم کا آپ عورتوں سے میر جول کا کوئی بھی پرگرام ہو ٹی وی پہ آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نہیں کرتا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کچھ ہمارے میڈیا والے حضرات بھی کچھ جرچسپی لیتے تھے کچھ ان کی طرف سے بھی ایسا ہوا کہ پھر وہ لینے لگے پھر آپ فرما رہے ہیں ایک سوال آپ کا اور ہے کیا اس طریقے سے خاندان کا بیکارٹ رہے گا یقینی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی میں نہیں جانتا ہمیں کتنی تکلیف ہوئی اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ایسا خاندان جو ہزاروں کا استاد ہو ہزاروں کا پیرو برشد ہو کوئی میرے شاگرد کوئی ان کے مرید کوئی اور وہ ہم سے جب سوال کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ پیرو کا خاندان ہے کیا یہ اہلِ علم کا گھرانہ ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی براد پیش کرنے آئے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھتی کا اعلاق ان سے لے لیا گیا ہے حالت انہی کے سر پہ ٹوپی ہے ٹوپی انہی کے سر پہ ہے وہ اپنے اببہ اپنے دادا اپنے پردادا اپنے جردادا سب کے وہ وارث تھے ان سے یہ لیا گیا ہے تو کیا ہم ان کی صفائی دے رہے ہیں جہاں تک بیواری کا تعلق ہے دیکھیں جی توجہ سے بات سنیں لگتا ہے آپ نے بات میری توجہ سے مینیا ایک ہے ڈیپریشن سیکیٹرک علنیس بائی پولر ڈیسوارڈر ہوتا ہے اس میں ایک طرف ایکسٹریم ہوتی ہے مینیا کی دوسری طرف ہوتی ہے ڈیپریشن کی آپ نے جو لفظ بولا ڈیپریشن کا میں نے اپنی گفتگو میں ڈیپریشن کا لفظ نہیں بولا یہ ادر ایکسٹریم ہے اس میں پیشنٹ ڈاؤن ہوتا ہے وہ کسی سے ملتا نہیں ہے وہ پسند نہیں کرتا وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا یہ مینیا کا شکار ہے مینیا میں آدمی ہائپر ہوتا ہے اس کی جذبات بلند ہوتی ہیں اس کی سیکشوال ڈیزائی بڑی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو ایک 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 ڈیپریشن کا لفظ نہیں بولا اس لیے آپ آپ سے یہ سواہ کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم یہ سمجھنے جو آپ کی رانج کے لیے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کی دو چیزیں الگ الگ رکھیں ایک ہے شخصیت اور ایک ہے ان کا عمل شخصیت کہتے ہیں گناہ سے نفرت کرو لیکن مجرم سے نہیں مجرم سے نفرت نہیں ہے ایز ای پرسن کسی سے نفرت نہیں ہے لیکن ان کے کسی بھی کول و فیل کے ساتھ ہم ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہیں ٹوٹلی اس سے براد ہے اور وہ بوجہ انسین ہونے کے ہے آپ کسی سائیکیٹریس سے مشورہ کر لیں آپ کو نارمل شخص ایسی حرکت کر سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں ایک نارمل شخص سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس کے پاس نہ فیم کی کمی ہو نہ پیسے کی کمی ہو نہ اس کو دنیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ میڈیا کا بندہ نہیں ہے وہ تو ساری دنیا ان کو جانتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انٹرسٹ کس کا ہے کہ سیکنڈری گین کیا ہے ایک سیکیٹری میں ایک لفظ بولتے ہیں سیکنڈری گین کیا اس شخص کو بیہویئر ایچیچیوڈ کرے گا جس سے اس کو ڈی فیم ہو آپ کے دوست وغیرہ جس کو مرضی آپ ساتھ لے کے آئے مجھے کوئی اتراز نہیں آپ نے پورے مجھ میں کو ساتھ لے کے آئے یہ پروگرام کل آپ آئیں گے تو آہ یا کل آپ آئیں گے نا تو رات ہی دری رکھ چاہیے گا ہم آہ اس پروگرام کو یا تو کل شام میں جی ٹی وی میں ریکارڈ کر لیں گے پرسوں آپ کو بجوا دوں گی اگر کل آپ ریسٹ کرنا چاہیں تو پرسوں میں ریکارڈ کر لوں گی اگر آپ دور خلیفہ اور شتی کے کل رات میرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ ہم ساتھ میں بلکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں کہ انشاءاللہ ساتھ میں میں آپ کی عزت کروں گی صبح کی نماز تک اکٹے رہیں گے انشاءاللہ یہ کبھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنی زمان نکالو میں اس پر کس کرنا چاہتا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹ تو میں ان پر کس کرنا میرے پاس ریکارڈ پروو ہے ویڈیو کال میرے پاس ہے میں بغیر اس کے بات نہیں کروں گی میں ساتھ میں لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے اور میں آگے سے ہس کے ٹال رہی ہوں کہ یہ کسی طرح میں آگے سے ہس رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں کہ یہ بندہ کسی طرح میرے ہاتھ آئے مجھ تک پہنچے اگر ابھی سے میں اگریسیو ہوں ابھی سے میں نے غصہ کیا یا ابھی سے میں نے ایسا کچھ شو کیا تو یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا لیکن انہوں نے جب ایسا کہا میں نے کہا جی جی مفتی صاحب آپ آ جائیں آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی آپ کو سب کچھ ملے گا تو پھر انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کاؤل پر کہا کہ ہاں آچھا مجھے صرف فیفٹی تھاؤزنڈ اور آنے جانے کا ٹکٹ اور ریائش ملے گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا کیا اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جیسا کہ انہوں نے آپ سے پہلے بڑی عجیب و غریب سی گفتگو کی تو انہوں نے آنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ پھر مجھے اور بھی کچھ فائدے چاہیے آپ سے آپ سمجھ رہی ہے کیا پوچھنا چاہیے جی بلکل اور یہ ہے کہ تم رات میرے ساتھ گزارو گی صبح کی نماز تک ہم ساتھ میں ہوں گے اور پھر اس فقت ہم یہ کریں گے اور پشانی اپنی ادھر کرو میں تمہاری پشانی پہ بہت ساتھ دینا چاہتا ہوں اور تم زبان نکالو میں تمہاری زبان پہ وہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کہتے ہیں اور میں بات میں ٹال رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ جی مفتی صاحب دیجئے گا ساری چیزیں اور پھر میں نے تو حریم آپ کو ایک منٹ کیلئے ایسا نہیں لگا کہ چلیں بدلہ میں نہ لوں ان سے یہ میں پروگرام ہی کینسل کر دوں یہ تو فضول باتیں کرنے پر آگئے ہیں نہیں مجھے آپ کو پتے بدلہ کا وہ اتنا تھا کہ میں نے بدلہ لینا تھپڑ مارنا ہے ہاں فیضہ اور جس ریسٹورنٹ میں اچھا سب سے پہلے میں ان کو اس ریسٹورنٹ میں لے کے گئی یہ میرے بائی کا ہے شاندار شنواری میرے بہت پیارے بائی ہیں ان کے ریسٹورنٹ میں میں لے کے گئی اور شکر ہے ہر جگہ میرے ساتھ میری ٹیم موجود تھی اور میں ان کے ساتھ یونچیئر پہ بیٹھی اور اس بندے نے وہاں پہ مجھے چیئر کے پیچھے سے ہاتھ لگا کے جب ٹچ کیا تو میں نے کہا یہاں پہ اگر کیا تو پھر سارا پلین کینسل ہو جائے گا نہیں ابھی خود کو کنٹرول کرنے بس یہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر ایک ہی دفعہ ان کو ایک تھپڑی نہیں پڑا ان کو میں نے جتے بھی مارے ہیں